پلو ختم کر دیا گیا ہے اب فازل پور پانی بھرا پڑا ہے اس سائیڈ بھی دام ہے تمام کی تمام گندوں کی طب ان پلو کے اوپر سے کیا نکل یہی دوستو فازل پور سے نکلاؤں گا ہے فازل پور کی روڈ پوری اس طرح سے بھری پڑی ہے کیمپس وغیرہ لگے میں ہیں جس میں سلاب زدگام لوگ بچے گوڑے وغیرہ تمام کے تمام یہی پہ ریحش پہ وزیر کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتا آپ لوگوں میں دیکھاتا ہوں کہ دوسری سائیڈ پہ یہ والی سائیڈ جو ہے اس سائیڈ پہ جانا ہر پانی کو گیا رہی تو نہیں ہے کیمپ لگے رہے ہیں یہ والی سائیڈ آپ کو دکھا یہ دیکھیں میمرا دکھا سکا ہے ہمارا مکمل کی مکمل یہ فیکٹری تھی مکمل کی مکمل کو اٹھتی ہے اس کے بعد سارے کا سارا پانی یہاں پہ پھڑا ہوئے یہ دیکھیں یہ دکھر میں تین تین چار چار پھوٹ پانی یہ وہ پانی جس نے سلاب یہ لوگوں کے گھر بزر بسر سب کچھ پکا ہو پر بات کر دیئے جس کی وجہ سے لوگوں کو لوگوں کا موتاج ہونا پڑ گیا یہ لوگ بیٹھیں ویارو مددگار اللہ بہتر جانتا ہے کس ٹائم ان کے لئے امداد آئے کس ٹائم ان کے لئے کھانا آئے اب اس روڈ پہ بیٹھیں یہ یہاں پہ نہ یہ کچھ پکا سکتے ہیں نہ کچھ پکا سکتے ہیں نہ کچھ چیزیں وغیرہ موہئی ہیں یہ دیکھیں سہرے کا سہرہ پانی ہے یہ دیکھیں جی لوگوں کی فصلے مکان چیزیں تمام کی تمام یہ پانی لے دو گریب لوگ بے سہرہ لوگ اس طرح روڈوں کے اوپر بیٹھے ہیں لوگوں کی اللہ تعالی کی طرف سے غائب کی امداد کے لئے کس ٹائم ان کے لئے گروٹی پانی وغیرہ لے آئے گا یہ دیکھیں جی یہ سرکاری کارڈرز وغیرہ تھے مزیدیں فی مکانات وغیرہ تھے تمام کے تمام پانی نے تباہوں پر بات کر دیا اس پانی کے اندر کیا گزر پسا پھر پانی کی وجہ سے سامپ ہو گیا کہ یہ کافی گروٹ ہو گیا کہ سامپ وغیرہ آم ہو گیا مزیدوں میں پانی چلا گیا لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا اس طرح روڈوں کے اوپر بیٹھنے میں مجبور ہو گیا ابھی کون امیر ہے یا گریم ہے کون چاہتا گیا اس کی ماں بہن بیٹی روڈ کو پر بیٹھے کون چاہتا گیا ہم بے روزگار ہوں ہماری گھر سار سے چھات چین لی جائے یہ وہ مقام اللہ تعالی پاکستان کی خیر ہو حفیت کر رہے ہیں ہم تو یہ دعا جاتے ہیں یہ سرکانی سکول ہے ہم نے بھی کونی طرح سے پانی کے اندر کوپا پڑا ہے یہ دیکھیں جو با ابھی تقریف میں دو سے تین کلومیٹر کی روڈ تیہ کر رہا ہوں اس ٹیم تک کوئی امدادی سمان کا ٹیم نظر نہیں آیا جہاں پہ آپ کہہتے تھے آپ کو کھانے پینے کے اشیاء وغیرہ ملیں گی کھانے پینے گی چیدے پینے گی کوئی سارٹ پور وغیرہ کے اندر کوئی ہارٹ پور کے اندر کوئی خانی وغیرہ کم ہوئی ہے وغیرہ نظام مجھے اس ٹیم تر کچھ بھی نظر نہیں آیا صرف نظر آئی ہے بے یار و مددگار لوگ صرف نظر آئی ہے یہ حد نظر پانی صرف نظر آئی ہے وہ لوگ جو کہ بیٹھے ہیں کہ قدر کوئی آجائے ہمیں اس امان دے جائیں کوئی اللہ کا بتا جائے ہماری مرد کر دے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تمام کے تمام کیمپس جا رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے جی دعا کر سکتے ہیں استقفار کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جب بارش آتی ہے برستی ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے لیکن جب وہ سلسل بارش برستی ہے اور سلاحب اور پانی کی صورتحال بگڑ جاتی ہے معاملات بگڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نراز کیوں میں سے ایک عذاب ہمیں سے ایک بڑا عذاب یہ ہوتا ہے سلاحب کا پانی کا تو کوشش یہی کریں استقفار وگرہ پڑھیں کیونکہ آج کے نعم میں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا جب میں اچھا ہوں کوئی سکتے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہماری قوم کے اندر ہماری لوگوں کے اندر وہ کمڑانوں کے اندر بہت سے گناہگار لوگ بیٹھے ہیں بہت سے بیٹھے انبی ہیں آپ اگر پناہ نہیں کہتے بس کیا کیا سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کا واضح ہے کہ جس انسان کو میں صبح بھوکا پیٹ رکھاؤں گا لیکن بھوکا پیٹ سلاوں گا یہ لوگ بھی آکر کیا میں رات کو سو رہے ہیں بھوکی پیٹ لیکن صبح کے ٹائم آکر انہیں کھارا ملتا ہوں گا رات کو کھا کے سوتے ہوں کبھی یہ دیکھیں کس طرح سے بیار و مددگار بیٹھے ہیں یہ چار پائیوں کے اوپر انہوں نے دمبو ڈال رکھے ہیں ترپالے ڈال رکھی ہیں اس کے اوپر بیٹھے ہیں یہ دیکھیں باری شاجے کچھ شاجے مال بھی باہر سارے کے سارا بندہ پڑھے ان کا سارے لوگ وغیرہ باہر بیٹھے ہیں یہ کینس وغیرہ لگے پڑھے ہیں تمام کے تمام فازل پور روڈ پر راجن پور ٹول پلا دے سے پہلے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر راجن پور کو بچانے کے لئے جے فلا ٹار آ رہا تھا فازل پور کے اندر پانی چھوڑ دیا گیا تھا تو تاکہ علاقے وغیرہ پڑھے لیکن پانی کے باہو اتنا ہو گئے تھے جس سے آؤٹ او کنٹرول ہو گئی دن پر معاملہ آجید ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہے پہلے کوئی اس طرح جگہ وغیرہ دوڑی نے گئی تھی مکمل پکی روڑ تھی اب یہ کیا نام لکڑی کے پول بنے میں ان کلوں کے اوپر سے کیا نامت جانا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ سارا پانی یہاں سے اس طرح سے چھوڑ دی یہ پوری کی پوری روڑ تھی جو انہوں نے کار دی کیونکہ کٹاؤ بھی لازمی دیں کٹاؤ کے بغیر پانی پھر اور جگہو بھی پھیل سکتا تھا اور نقصانات زیادہ ہو سکتے تھے یہ راجن پور کا پہلے راستہ کلاوے تھا بند کر دی ہے کیونکہ پانی نکالنا پانی انٹ کرو کبور سری طرف کر رہے ہیں یہ پہلے پول رکھا ہے پول ختم کر دی گیا ہے اب فازل پور اور راجن پور کا راستہ منتقہ ہو چکا ہے مکمل طور پر یہ پانی کیونکہ نکالنا کرنے وغیرہ لگی نہیں یہاں پہ یہ لوگوں کے پکے کے پکے گھر پانی کے اندر ڈھوپ گئے ہیں کوئی یہاں پہ مجھے بھی تا کوئی معاملات چیزیں وغیرہ کوئی امدادی کاروائی نظر نہیں آرہی برحال پول کے اوپر ریسکیو کی امبلنس وغیرہ ٹھہری ہوئی تھی ون ون ٹو ٹو کی اب لوگ اپنی مدد آپ کے دہت اپنے سمان نکال رہے ہیں کسی کی علماری ہیں کسی کے کچھ ہے کسی کا کچھ ہے بچے بھی سارے گھر والے پریشان ہوئی ٹھہری ہیں وہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پازل پور راجن پور ٹور کلا دیکھ کے آگے کی صورتحال کیمس لگائے ہیں یہاں پہ جتنا ہو سکے سمان لوگوں سے وہ اپنا اٹھا کے واپسی آگئے ہیں باقی سمانہ پورے گھر کا اٹھائے نہیں جاتا بچوں کا جہیز ہے کسی نے بچیوں کی شادی کرنے تھی کسی نے کچھ کرنا تھا تمام کے تمام لوگوں کے نقصان آتا ہے فصلوں کا الگ نقصان ہوئے جنس الگ تباہ ہو گئی ہے گندم تباہ ہو گئی دل تباہ ہو گیا اس کے بعد مرس تباہ ہو گئی کوئی فصل نہیں بچے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں اطراف میں پانی بھرہ پڑ ہے اس سائیڈ بھی پل پانی بھرہ ہو گئی جس سے فصلے وغیرہ تباہ ہو گئی ان لوگوں کے گھر تباہ ہو گئی وہ سکول ہے سکول میں مقمد پانی بھرہ ہو گئی ٹینٹوں کے اندر گزار ہے گرمی ہے بارش ہے جیسا موسم میں گزار آئی بچے وغیرہ کر رہے ہیں فیملیز کر رہی ہیں اس کے علاوہ یہ جہاں بھی کہاں سکتی ہیں کشتیاں وغیرہ ریسٹیو کے لئے لکھیں ہیں لیکن گھوٹی اُلٹی کر کے کوئی ابھی تک کاروائی امدادی وغیرہ نظام کچھ بھی وہ نہیں ہے یہ میں تقریباً پانچ کلومیٹر کی روٹ تہہ کر چکا اور پانچ کلومیٹر پہ ٹوٹ ہوں یہی سکتا ہے یہ دیکھیں کوئی امدادی کاروائی وغیرہ کوئی سسٹم نہیں چلتا یہاں پہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں اگر ہمارے حکمران ڈیمز بنا دیں اگر ڈیم بنے ہوئے ہوتے بلوٹیستان سیند کیپر مکنون خان الگ الگ علاقوں میں ہمارے یہی پانی ڈیموں کے اندر سٹور ہوتا بجلی کی ریکاوری بھی پوری ہوتی بجلی دوسرے ممالکوں بھی دے رہے ہوتے پانی کا مسئلہ بھی نہ ہوتا مسئلوں کے لئے بھی پانی بے بہا ہوتا بجلی بھی بے بہا ہوتی نہ سلاف کے خرشات ہوتے اب لوگوں کا جانور بھی ایسے ٹھہرا گئے نہ گھاس ہے کھلا نکلو نہ کچھ ہے وہ خود کھائیں یا جانور بھو کھلائیں یہ معاملہ درپیش آگئے ہیں لوگوں کو اس ٹیم تک یہ سارے گندوم کے گدا میں تمام کی تمام گندوم کی تباہ برباد ہو چکے ہیں اس ٹیم یہ دیکھیں گندوم نکال رہے ہیں اب یہ گندوم کون کھائے گا وہاں جائے گے اٹرالے لوڈا لوگ کے لگندوم ایک جگہ سے دوسری جگہ گورمنٹ کو اٹھ کے وہاں ہیں